بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اپنے والدین کو لڑتے دیکھا ہے ہمیشہ جب سے میری یاد داشت ہے ان کو لڑتے دیکھا ہے اور پیسوں کے بارے میں فیملی کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں وہ لڑتا ہی رہتے ہیں تو مجھے شادی سے ڈر لگنے لگا ہے میں شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں میری ڈگری ہو چکی ہے میری اچھی جوب بھی لگ گئی ہے میں ڈیپینڈل لگتا ہے لیکن مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے لیکن میری پیرنٹس نے زبردستی مجھ سے کہلوایا کہ تم کرو گی کرو گی کر اچھا رشتہ ہے نافرمانی ہے اور اسلام کے خلاف ہے گلڈ کرا کے مجھ سے زبردستی انہوں نے کہا کہ شادی کو اگری کرو گی میں صرف شریع کے طور میں جتنا بھی آپ کو یہ پولیٹکلی انکرریکٹ لگے یا آپ کی فیملی میں اس کی میری باطنگی ویسے ڈراما ہو انشاءاللہ نہیں ہوگا لیکن میں آپ سے صاف صاف بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کلیر ہو اگر آپ نے کسی بھی مسلمان عورت کو نفسیاتی پریشر کر کے شادی پہ اگری کرایا تو آپ فقہہ سے اگر آپ باقی فقہہ کا جائزہ لیں اور ہمارے دن کا جائزہ لیں جب تک عورت کی اپنی مرضی نہ ہو شادی جائز نہیں ہوتی اس کو بھی نہ کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک مرد اس کو نہ کرنے کا حق ہے اور اس پر پریشر ڈالنے کا آپ کو حق نہیں ہے کسی مسلمان کو یہ آپ کی بیٹی آپ کی پروپرٹی نہیں ہے وہ ایک مسلمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پروپرٹی ہے اس کو اللہ نے رائٹس دی ہیں ان رائٹس کو آپ اوور رائٹ نہیں کر سکتے اگر وہ منا کر رہی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ نہیں کیا ہے کیا مصیبت ہے ٹھیک ہی تو ہے دو آنکھیں تو اس کی بھی ہیں چھوڑو یہ باتیں پھر تمہارے کہنے کی آپ کے کہنے کی ہیں ہی نہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندی ہے آپ کی بندی نہیں ہے آپ کی اولاد کا مطلب ہے وہ آپ کی امانت ہے اس کے حقوق ضائع نہیں ہو جاتے کیونکہ آپ اس کے پیرنٹس ہیں میری بیٹی اگر مجھ سے آکے کہیں میں نے شادی نہیں کرتی تو بیک ہوں گا بیٹا نہ کرو کیا کہ ابا اگر میں ساری زندگی نہ کروں آپ پھر بھی مجھ سے خفا تو نہیں ہوں گے میں نے کہا بیٹا میں آپ سے پو ہوں گا کہ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتی نارمل تو نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ایموشنل ایشوز ہوں جو آپ کو ریزولف کرنے کی ضرورت ہو اگر آپ وہ ریزولف کرنا چاہتی تو میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں اگر آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی میں کسی اور ریسورس سے آپ کی بات کرا دوں گا لیکن کیونکہ آپ کے دل سے خوش ہونا چاہیے جو بھی آپ کرو اپنی زندگی میں لیکن اللہ نے آپ پر یہ واجب نہیں ڈالا کہ آپ آزمی شادی کرو لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر میں ڈالائے جس سے ایک سکون آتا ہے زندگی میں ایک خوشی آتی ہے وہ خوشی میں تمہارے لیے بھی جاتا ہوں اگر تمہیں اس سے ڈر لگنے لگا ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی پہلے چلو اس وجہ کو ریزولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر وہ ریزولف میں اتنی تسلی تمہیں دے رہا ہوں اتنی زمانے دے رہا ہوں کہ اگر وہ ایشو تمہارے لیے ریزولف نہیں ہوا تو جس چیز میں تم خوش ہو اس میں میں خوش ہوں میری بس ایک شرط ہے جب تک اللہ خوش ہے میں خوش ہوں اللہ کو خوش رکھو مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف تمہاری خوشی میں خوش ہوں کرنی نہیں کرنے کیا میرا کوئی مقصد نہیں ہے اور اگر کوئی رشتہ آتا ہے بڑا اچھا رشتہ آ گیا جی بڑے عرصے سے رشتہ نہیں آئی ایک اچھا رشتہ آ گیا میری بیٹی کا آ گیا میں کہوں بیٹی کیا خیال ہے کہتے دل نہیں مان رہا میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں مان رہا ختم پارا پیچھے سے اگر کوئی کرنے شروع کیا ہا ہے کیوں نہیں مان رہا تمہارے کونسی لائن لگی ہوئی ہے تمہارے تائنے شروع ہو جائیں تو میں کہوں آپ اپنی بات اب تک رکھیں وہ میری بیٹی ہے میری حفاظت میں ہے اور اس کا مطلب ہے اس کے جذبات بھی میری حفاظت میں اس کی فیلنگز بھی میری حفاظت میں اس کے کان بھی میری حفاظت نہیں ہے کہ اس کے کان میں کوئی برے الفاظ نہ جائیں آپ لوگوں نے جو تانے مارنے ہیں وہ مجھے مار لینا بعد میں میری بیٹی میری حفاظت نہیں ہے یہ ایٹھٹیٹو ہونے چاہیے ہماری بیٹیوں کی دوری اور اس سے ایک بات آگے آپ نے طلاق کی بات کی تھی نا اگر کوئی بیٹی آتی ہے کہتی ہے باپ سے کہ بابا میں اپنی شادی میں خوش نہیں ہوں میرے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے مجھ سے رہا نہیں جا ہم کیا کرتے ہیں ہمارے کلچر میں ماں باپ کیا کہتے ہیں بیٹی کہتی ہے بیٹا دیکھو یہ تو ہم سب نے گالی ہے تو ہم سب نے کی ہیں صبر صبر کرو بیٹا صبر کرو یہ ہوتا ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ کسی کو ابیوز ہو رہی ہے اور آپ کسی سے کہیں نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اور ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیں اگر کوئی بیٹا آکے کہے کہ میں بی بی سے تنگ آگیا ہوں تو ماں کہے گی کیا ہے نکالو اسے پہ تو اسی لے ہو تو لڑکیوں کی کمی ہے دنیا میں ہاں اور وہ ہی ماں اپنی بیٹے سے کہے گی لڑکیوں کی کمی ہے اور وہ ہی ماں اپنی بیٹی سے کہے گی صبر کرو بیٹا علاقہ ذکر کرو تمہاری غلطی ہوگی سمجھوتا کر لو کچھ کر لو کچھ کرو یہ منافتت کی اور یہ ظلم تم سے کچھ کم نہیں ہے